اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں کہ مجھے بہت سارے محسزز آ رہے ہیں کہ علی کا چینل تم نے ڈلیٹ کیا ہے تم نے کیا ہے جو بھی کیا ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پتہ ہے نہیں کسی کو بھی کسی بات کا خود سے اسٹوریز بنا بنا کے سنائے جا رہے ہیں بنا بنا کے سنائے جا رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میں حیم رانوان اور حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کو ساتھ دوستو کافی دنوں سے میں نے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی طرح لوگوں نے علی کے مطلق اور چینل رابطین کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہوئے ہیں اور جو جس کا دل کر رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ زیان اسے جیلس ہو رہے ہیں اور اس نے جیلس ہو کے اس کو چینل ریڈ کر دیا تو میں نے جب زیان العابدین کی ویڈیو یہ دیکھی کہ جب وہ ایک ویڈیو میں اس کو دیکھا کہ وہ علی کو گفت کر رہا ہے مبائل دوسری ایک ویڈیو میں اسے کافی اس نے موٹیویٹ کیا علی کو کہ تم یوٹیوب چینل بناو ہم تمہاری سپورٹ کرتے ہیں تو ہم بیک اینڈ پہ جتنی بھی ملت ہو سکتی ہے مماری کریں گے بلکہ اسی ویڈیو میں زیان العابدین نے لوگ اسے ریکویسٹ کی کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ علی کے چینل کو سکرائب کریں تو دیکھتے دیکھتے دو تین دن میں اس کے ستر ہزار سکرائبر ہو گئے تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے پہلے ہی کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی بندے کی اتنے سکرائبر ہوں دو تین دن میں تو میں سمجھ رہا تھا کہ علی بہت لکی بندہ ہے مگر اس نے اپنی بدقسمتی کا حوضی درادہ کھولا اور اس نے اپنا مبائل کسی کو دیا جس کے اوپر اس کا ساری آئیڈی لاغن تھی جس کے اوپر وہ یوٹیوب کا کونڈر ہینڈل کر رہا تھا تو اس نے حوضی اپنے آپ کا بیڑا گھرک حوضی کیا اپنے پیروں پر ایک دھاری خود ماری اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ایسے ٹیچ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے علی کا برین واش کیا ہوا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور علی نے خود کھائے کہ میرے پاس میرا افصاد ہے اور کبھی ان کے پاس ڈرون دیکھ رہا ہے کبھی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو جب یہ چینل ڈریڈ ہوا تو اس کے بعد دوسرے دن کی ایک ویڈیو کلپ میرے پاس مجھے ملا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو بزن آ رہا ہوں تو جی بہت بہت موننے کے بعد یہ جناب صاحب ملے ہیں ڈیڑھ گھنٹ کا ویڈ کروایا ہے انہوں نے کال نہیں اٹھا رہے تھے برحال اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو چکا ہے چینل کا کیا نہیں میں نے اس کو ابھی بتایا تو اس نے بولا کہ اچھا ایسا ہو چکا ہے مجھے نہیں بتا تھا تو کس کا قصور ہے مجھے یہ میں جو جو پوچھوں گا میرا قصور ہے سبھی سبھی آپ کہنا آپ کو میں نے بولا کہ موبائل نہیں دینا کسی کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ ساری چیزیں کسی کو دینے والی نہیں ہوتی ہیں آپ نے یقین نہیں تھا آپ کو میری بات ہوئے یہ کیوں گو ہو رہا لیکن آپ نے پھر بھی ایسا کیا موبائل دوسروں کو پکڑایا ایسا ہی ہے جناب صاحب کی اپنی گلدی ابھی پتہ نہیں چلا ہے کس نے کیا کیا ہے میں بھی چاہ کے بھی مذہب نہیں کر سکتا کیونکہ چینل ڈلیٹ ہوا ہے اور یہ جناب صاحب کا قصور ہے اب یہ مانے چاہے چوم مرسی کریں لیکن نقصان بہت بڑا ہو چکا ہے ایسا ہی ہے اللہ گریب واپس آ جائے واقعی ہے آئی دون نو جی ہاں تو علی نے اس ویڈیو میں مانا ہے کہ ہاں اس نے اس سے نہیں گلدی کیا ہے کہ اس نے کسی کو مبائل دیا تھا مہر یہ تو اس نے شو نہیں کیا کہ اس نے اپنا مبائل کس کو دیا ہوا تھا تو یہ ساری پرابموں اس کے ویسے ہوئی ہیں تو چینل ڈلیٹ ورا ہو گیا ہے مگر ابھی جو اس وقت جو میں نے ریسینٹلی اس کی ویڈیو دیکھی اس میں لوگوں کے یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ تم اسلام علیکم تم نے لوگوں کو چھوڑو اس مرے دوست بنا رہے ہیں ان کو لوگوں کو چھوڑو اور ازدین کے پاس تھی بارا کیا ہے اور اس نے یہ لوگوں کی بات مال لی کہ وہ لوگوں کو کیا کوئی بات کا خود سے سٹوریز بنا بنا کے سنائے جا رہے ہیں وہ وہ خود مانے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈلیٹ ہوا ہے اس نے کچھ کیا ہے تو ڈلیٹ ہوا ہے چینل اور بھائی کے ہے تھے اس کا چیک کرنے کے لئے چینل رات کو اس کے گھر تو اس کی اپنی فارل کی وجہ سے ڈلیٹ ہوا ہے اس نے اپنا سارا بیک اپ لگایا ہوا تھا اس کے سارے اکاؤنٹس اپنے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے کوئی چانس ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بندہ ڈلیٹ کر سکتا اس نے اپنا فون کسی کو دیا کسی نے یہ حرکت کی یا اس نے خود ڈلیٹ کیا ہے اس سے خود ڈلیٹ ہو گئے لیکن وہ بھائی یہ بات ماننا نہیں چاہ رہا ہے آپ پتہ نہیں وہ کون ہے میں ان کو نہیں جانتا مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ علی کو تو جو پرموٹ کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو بہت زیادہ کر رہے ہیں یعنی جو ان کے اپنی ویڈیو ان پر ویو کم ہے اور جو علی کے ساتھ ویڈیو کافی اس پر ویو ہوئے ہیں تو علی بیسکرین اس کو اتنا نالج نہیں ہے مگر وہ باتوں میں آکے تو پسا ہوا ہے میرا درستہ علی کو یہی مشروع ہے کہ اس کے لیے بہتر ہی ہے کہ وہ ذہن اس کا ایک مسلس دھوست ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مل کے کام کرے اس کے لیے بہتر ہے بلکہ ذہن کو تو فیدہ ہے یا نہیں ہے مگر اس نے ذہن نے اس کے ساتھ نیکی کی تو اس کو سارے چیزیں بتائیں اگر اس کو ذہن کو کتنا پرابن ہوتی تو وہ سارا کچھ کرتا ہی نہ تو میرے حیال سے ذہن ایک اچھا دوست ہے اس نے اپنے اچھے دوستوں نے کا حق ادا کیا تو اس کے ساتھ دیم اجاز تو مجھے یہ کمنٹ ورکس میں بتائیں کہ کیا آپ اسی سے ایک رہی ہیں تو میں کسی کی نہ تو سپورٹ کر رہا ہوں نہ کسی کو برا کہہ رہا ہوں یعنی انسانیت کے ناتے میرا یہ میسج ہے سب کو کہ بھئی کسی کا برا نہ چاہے اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا نہ کریں تو بیگیürüد تو بیگی گے موسیقی